السلام علیکم guys امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سی ہوں گے اور آپ سب کا اچھا جا رہا ہوگا تو آج صبح سے کہیں گئی نہیں باہر برف پڑھ رہی تھی صبح جب اٹھا برف پڑھ رہی تھی تو موڈ نہیں ہوا کہیں جانے کا تو ابھی اچانے سے دیکھا باہر دوپ نکل گئی تو آپ کوئی پتہ ہے گھر پہ بیٹ بیٹ کی انسان بور ہو جاتا ہے جسے دوپ نکلی سوچا کہیں چلتے ہیں تو ابھی جاتے ہیں کھانا وانا کھا کے چلتے ہیں کہیں بلوگ بناتے ہیں اور خود بھی انجوائے کرتے ہیں اور آپ کے لئے بھی کچھ ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ بھی انجوائے کرو ہمارے ساتھ باقی ویڈیو میں بنے رہنا اگر ویڈیو پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب کرتے جانا اور جو فیس بک پہ دیکھ رہا ہے تو فیس بک پیج کو فالو کر لینا آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے جلدی جلدی ون کے کرنا ہے باقی ویڈیو میں بنے رہنا ویڈیو سکپ نہیں کرنا ملتے ہیں آگے جا کے تو آپ کو ہی بتاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ویڈیو سکپ نہیں کرنا جیسے کھانا وانا کھایا کھانا کھا کے سوچا گھوم گے پھر گئے تھوڑا سا دوپ نکلی تھی ابھی باہر نکلے تو دیکھا موسم پھر سے ویسا ہی موسم بگڑ گیا تھن بہت زیادہ بڑھ گئی پھر سے اب چلتے ہیں تھوڑی آگ لگا کے تھوڑی بیٹھتے ہیں وہاں پہ گرمی شرمی کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پھر گھر کی طرف یہ چلتے ہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ بہت زیادہ سردی ہے تھوڑا سا بیٹھتے ہیں وہاں پہ اب نکلے ہیں گھر سے باہر تو تھوڑا سا یہاں پہ بیٹھ دیا تھا آگ لگا کے گرمی تھوڑی سکرتے ہیں اور آپ سے بھی بات کرتے ہیں گھر پہ بھی انسان بہر ہوتا ہے اور باہر نکلو باہر سردی ہے آپ کو پتا ہے بہت زیادہ سردی ہے سردی میں بھی مزہ نہیں آتا تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اگر ہوئی پھر سے دھوپ تو چلتے ہیں کہیں اگر نہیں ہوئی تو آپ کو پتا ہے یہ گھر کے طرف ہی بھاگتے ہیں تو چلو بھی موسم دیکھو آپ پھر سے موسم وہی بگڑ گیا اور وہ پتھر آپ کو دکھ رہا ہوگا بڑا سا اس پتھر کے پاس آکے بیٹھتے ہیں سارے لڑکے آکے یہیں پہ بیٹھتے ہیں اور اپنے دکھ بری کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہوا دن کو کیا نہیں ہوا تو ہم بھی چلتے ہیں پھلال تک کوئی ہے نہیں ساتھ میں میں اکیلہ ہی ہوں اکیلے جا کے وہاں بیٹھتے ہیں آگ جلاتے ہیں اور بیٹھ کے تھوڑی سی گرمی کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں چلتے ہیں گھر کی طرف اگر دھوپ نکلی انشاءاللہ اگر دھوپ نکلی تو چلتے ہیں کہیں کے طرف نہیں نکلی تو بیٹھتے ہیں گھر میں جا کے کل رات برف پڑی تھی برف کی وجہ ساری لکڑیں گیلی ہوئی ہیں ڈونتے ہیں سوکی لکڑی اور آگ جلاتے ہیں دیکھتے ہیں جلدی آگ کی نہیں ٹرائے کرتے ہیں جلانے کی بہتر ہوگا آگ جلی جائے جلی تو بہتر ہو آگ نہیں جلی تو پھر گھر کے ہی طرف باگیں گے دیکھو آپ بھی ویڈیو میں بنے رہے ہیں یہ بھی گیلی ہے ڈونتے ہیں کہیں پہ اچھی سی لکڑی جو جلے آگ پکڑے جلدی سے بہتر وہ ہی ہوگا ویسے یہ بھی لیت لیتی ہیں دیکھتے ہیں گاس کہیں بنتا ہے تو گاس سے جلدی آگ پکڑی جائے گی لکڑی سے مشکل ہے آگ جلنا کیونکہ لکڑی تو گیلی ہے کہیں سوکی سی گاس ڈونتے ہیں اسی سے آگ جلانے کی ٹرائے کرتے ہیں ویسے مشکلی لگ رہا ہے آگ جلنا پھر بھی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کرنے والی کی ہار کبھی نہیں ہوتی آپ سب کو پاتا ہے بینہ کوشش کی جو ہار جائے کبھی بھی لائف میں give up نہیں کرنا لڑنا ہمیشہ لائف میں لڑتے رہنا انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی اب ایسے ہی چھوڑ دوگے تو کون کامیابی کون سی کامیابی ملے گی یہ لکڑی یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں اس سے ہاں شاید جل جائے اس سے تو گائز آگ بھی لگا لیا ہم نے آپ دیکھ سکتے ہو یہ یہ آگ جلائی ہم نے اور اب بیٹھتے ہیں کرتے ہیں گرمی امید کرتے ہیں کہ جل ہی جائے لکڑی گیلی پڑی ہے اس وجہ سے آگ نہیں لگ رہی آگ تو جل نہیں رہی پھر سے بجھ گئی ابھی ابھی جلائی تھی پھر سے بجھ گئی آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کچھ اور جس سے جلدی آگ جل جائے لکڑی گیلی ہے اس وجہ سے آگ جل نہیں رہی ہے ٹرائے کرتے ہیں اور لیتے ہیں اب زیادہ تھوڑی زیادہ سے لیتے ہیں سوکھی والی یہ گاس جو ہے یہ والا اس سے جلدی آگ پکڑے گی اب زیادہ ہوگا تو جلدی تھوڑا ٹائم نکلے گا لکڑی سوک جائے گی اور آگ جل جائے گی دیکھتے ہیں آج کا مشین یہی ہے آگ جلانا آگ جلائے بینہ تو چھوڑوں گا نہیں میں آگ تو جلا کے رکھوں گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے گلتی ہوگی میں نہیں کھا گی گیو اپ مت کرنا گیو اپ کر دو نہیں جل رہی آگ ہر ایک ایک چیز کے پیشے نہیں پڑنے چاہے یہ بھی بول دیتا ہوں جو زیادہ نکھرے کرے اس کو جانے دو اور چلو گر میں بہتری سے اچھی طری سے گرمی کرتے ہیں سردی لگ گی یہاں پہ پچھلے آدھے گھانٹے سے یہ آگ نہیں جل رہی ہم سے بے شک محنت سے سب کچھ ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم بھی محنت کرتے ہیں اور ہماری محنت رنگ انشاءاللہ ایک دن ضرور لائے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں